سمان مسلم ریکاف کامل علی آغا نے انکشاف کیا ہے کہ پرویز زلاحی کو وزیراعلا پنجاب کی آفر آج بھی موجود ہے تمام اپوزیشن جماعتیں ان پر متفق تھی حمزہ شہباز نے بھی پرویز زلاحی کو وزیراعلا بننے میں مدد کی آفر کی سما کو خصوصی انٹرویو میں کامل علی آغا نے کہا کہ معاہدے کے مطابق ہم سے کسی معاملے پر مشاورت نہیں کی جا رہی اگر معاملات اسی طرح رہے تو پی ٹی آئی سے اتحاد پر نظر سانی کریں گے معاہدے کا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ مشاورت ہوگی ہر سطح کے اوپر کیونکہ نہیں ہو رہی لازٹ میٹنگ کے اندر عمران حان صاحب نے یہ برملہ کہا کمیٹی تشکیل دی جائے گی اس بات کو بھی دو ماہ گزر گئے ہیں ابھی تک کوئی کمیٹی نہیں بنائے گی چوئی صاحب نے یہ بتایا کہ ہمارے صاحب مشاورت نہیں ہو رہی تو عمران حان بڑے احران ہوئے اس کا تو نیمولاق صاحب کو پتا ہوگا کہ وہ آپ تک پچھاتے ہیں کی نہیں پچھاتے ہیں شاید اس لیے نراض ہوتے ہیں مونف صلی اللہ علیہ صاحب کی وزارت نہیں مل رہی اس مطالبے کو ترک کر دیا ہے وزارتوں کی لالچ ہوتی تو پھر ہمارے پاس وزیر اللہ پنجاب کی آفر موجود تھی اگر آج بھی قبول کر لیں جو سٹینڈنگ آفر ہے نون لیگ کی جانب سے ایون نون لیگ کی طرف سے بھی دوسری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی قابل قبول ہیں چودری پرویزلائی صاحب بطور وزیر اللہ پنجاب میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں اس افر کے چھ ماہ بعد میں نے کہا کہ پوچھ لیں تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہاں ہماری افر موجود ہے آج بھی موجود ہے انہوں نے تو ہاں تھا افضا شہباز جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسملی کے اندر جب مہگائی ہوگی ویڈ گورنس نظر آ رہی ہوگی تو ہم تحفظات کا ادار کریں گے ایک نیک نیتی کے ساتھ ران خان جس کو لے کے چلے اور ہم ان کے ساتھ چلے اگر اس کو چھوڑتے ہو نظر آیا تو ظاہر ہے پھر ریکنسیڈر تو ہو سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں عدالتی کاراوائی کی بات کریں گے عاصف علی زرداری اور فریال تالپور کو سرکاری خرچ پر اضافی سہولیات نہیں ملیں گی ملزمان اپنے پیسے خرچ کر کے تمام سہولیات استعمال کر سکتے ہیں اسلامباد کے احتساب عدالت نے درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا سوحیل رشید اپنے ریپورٹ کے ساتھ جیل کی ایک کلاس میں فرنشت کمرہ مشکتی ایسی فریج اور اپنا کھانا بنانے کی سہولت سرکاری خرچ پر ہرگز نہیں مل سکتی عاصف زرداری اور فریال تالپور کی فریاد دو ٹوک مسترد لیکن اپنے خرچ پر جتنی چاہیں موج ماریں عدساب عدالت کے جاج محمد بشیر نے ملزم باہی بہن کی درخواستوں پر حکم جاری کر دیا عدالت سے جاری حکم نامے کے مطابق ملزمان اپنے خرچے پر ایسی فریج، ٹی وی، ریڈیو، مایکرو ویو وون آئی پوڈ، ٹوسٹر، کوکر، کیتلی، مچھرمان لائٹ، استری، اخبار اور ایک خدمتگار بھی رکھ سکیں گے عاصف زرداری اور فریال تالپور سے ہفتے میں دو مرتبہ اہل خانہ کو ملاقات کرنے کی اجازت فریال تالپور کی جانب سے رہداری ریمانڈ پر سندھ اسمبلی کی اجلاس میں شرکت کی درخواست پر عدالت نے متعلقہ فورم سے رجوع کا حکم دے دیا فیصلے میں کہا گیا کہ سپیکر کے پروڈکشن آرڈرز پر جیل حکام اور انتظامیہ فیصلہ کر سکتے ہیں سحیل رشید ساما اسلام آباد پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کیس میں مسلمین قنون کرانمہ خواجہ ساد رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی لاہور سے جہانگیر خان کے ریپورٹ پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل فوجہ برادران کی جوڈیشل ریمان ختم ہونے پر احتساب عدالت میں ایک اور پیشی ملزمان پر آج فرد جرم آئید کی جانا تھی لیکن ریفرنس کی واضح نقول نہ ملنے کو جواز بنا کر وکیل نے موقر کرنے کی استعداہ کی عدالت نے فریقین کے وقلہ کو حل نکالنے کے لیے پچھ فق دیا اور بعد میں سماعت چار ستمبر تک ملتوی کر دی عدالت نے نیب کو آئندہ سماعت تک ریفرنس کی صاف نقول فرہم کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ چار ستمبر کو ملزمان پر فرد جرم آئید کی جائے گی میڈیا سے گفتگو میں سعاد رفیق نے نیب کے احتساب کو انتقام قرار بیا اس ملتوی میں احتساب کی کبھی میرک پہ نہیں ہوا وہ ہمارا دور تھا یہ اب وہ مشرف کا دور تھا یہ آج کا دور ہے بٹ اب میں سمجھتا ہوں کہ بدسلوکی اور انتقام اپنے انتقام پر دوش کے ناکھوں لینے چاہیے حکمرانوں کو اداروں کو دباؤوں میں نہیں لانے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے آجہ برادران کو پندرہ روز بعد دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا کیمران لیاقت بشیر کے ساتھ جہانگیر خان سما نہ ہو سیلز سیکس ریجسٹریشن کا طریقہ کار جاری کر دیا گیا تین ہزار سہولت سینٹرز بھی قائم کر دیا گیا بائیومیٹرک تصدیق لازمی قرار ہوگی شکیل احمد کے رپورٹ میں دیکھئے سیلز ریجسٹریشن کے لیے کاغذی کاروائیوں کے جھنجھٹ اور فائلوں کے نام پر گھپنوں کا دور گیا اب بائیومیٹرک تصدیق کرائیں مطلوبہ تفصیلات دیں اور کام پورا ایب بی آر ہکام نے پریس کانفرنس میں جدید اور آسان طریقہ متعارف کرا دیا ہم نے اس پروسس کو بہت آسان کر دیا ہے کوئی بھی بندہ آن لائن جا کے یا اپنے موبائل پہ جاگے اپنی سیلز ٹیکس کی ریجسٹریشن خود ہی کر سکتا ہے ویئر مینیموم ڈاکومنٹس اس سے مانگے ہیں آن لائن سیلز ٹیکس ریجسٹریشن کے لیے ملک بھر میں دو ہزار نو سو سہولت مراکز بھی قائم پورا سسٹم نادرہ سے لنک ہے سلانہ چھ لاکھ یا زیادہ بجلی بل ادا کرنے والے سنتی کنیکشن کے حامل اور ایک ہزار مربع فٹ سے بڑی دکان والے ریٹیلرز کی ریجسٹریشن ترجی قرار ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ تین سے چار لاکھ لوگ جو ہیں وہ سیل ٹیکس کی ریجسٹریشن کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس ریجسٹریشن کی کل تعداد تو تقریباً دھائی لاکھ سے اوپر چلی گئی ہوئی ہے سیل ٹیکس ایکچولی پے کرنے والے لوگ ایک تالیس ہزار کے قریب ہیں ایف بی آر حکام کے مطابق بینک سے رکوم نکلوانے سمیت دیگر معاشی سرگرمیوں کی بنیاد پر ایک لاکھ ٹیکس نادہ ہندگان کو نوٹس جاری مزید ایک لاکھ کے لیے بھی تیار اور سلسلہ مرحلہ وار جاری بھی رہے گا جواب نہ دینے والوں کے خلاف کاروائی کا اعلان جالی ای میلز کی روکتھام کے لیے ایف آئی اے سائبر کرائمز ونگ سے رابطہ بھی کر لیا گیا ہے بینکوں کے ڈیپوزٹس ریکارڈ سطح سے نیچے آگئے اکاؤنٹ ہولڈرز نے جولائی دوہزار انیس میں سات سو دس ارب روپے سے زائد نکال لیے مرکزی بینک کے مطابق جون دوہزار انیس میں مجبوری بینکنگ ڈیپوزٹ چودہ ہزار چار سو اٹھاون ارب روپے کی بلند سطح تک جا پہنچے تھے ایت دلازہ پر بیرون ملک محکم پاکستانیوں نے جانوروں کی خریداری کے لیے رکوم بھیجی اسٹیٹ بینک کے مطابق کمرشل بینکوں سے اکاؤنٹ ہولڈرز نے جولائی میں سات سو دس ارب نوے کروڑ روپے نکال لیے جولائی میں ہی مجبوری بینکنگ ڈیپوزٹ تیرہ ہزار سات سو سنتالیس ارب روپے رہ گیا کل کے میدان سٹیوری خبر آپ کو دیں ڈومیسٹک سیزن میں چھے ایسوسییشنز کی کرکٹ ٹیموں کے لیے کھلاریوں کا انتخاب پاکستان کرکٹ بورڈ نے آزاد ماہرین پر مشتمل تین رکنی آزاد پینل ترتیب دے دیا ہے پینل میس باول حق راشد لطیف اور ندیم خان پر مشتمل ہے اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے علی حاشمی سے جی علی کہیے گا یہ جو چھے ایسوسییشن کی کرکٹ ٹیمیں ان کے لیے کھلاریوں کی افتدائی فیرس جو ہے وہ جونئر سیلیکشن کمیٹیوں نے بھی دی ہے کوچس نے بھی دی ہے اور کریڈٹ بورڈ کی نے جو آزاد کمیٹی اب تشکیل دی ہے یہ بھی کھلاریوں کا انتخاب کر رہی ہے جس کے بعد بتیس بتیس کھلاریوں کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے گا چھے جو اسوسییشن کی ٹیمیں ہیں جو ریجنز ہیں ان کو اسوسییشن کا نام دیا گیا ہے ان کے لیے اور پھر یہ ٹیمیں جو ہیں اس میں ایک سینئر ٹیم ہوگی اور پھر ایک جونئر ٹیم ہوگی تو ان کے لیے کھلاریوں کا انتخاب کرے گا بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سات سے آٹھ دیکھتے رہیے سامان